موسیقی جائپور کے فائیو سٹار ہوتر کلارکس امیر میں دو کروڑ روپے کے زیورہ چوری کرنے والے شیطانی چور جیش راو جی سیج پال کو پولیس نے پکڑ لیا ہے پانچ دن تک مسلسل پیچھا کرنے کے بعد پولیس نے جیش کو گجرات کی سورت سے پکڑ لیا جیش سورت کے ایک ہوتل میں ٹھہرا ہوا تھا چھتیس گار کے ہیرو کے تاجر کی بیٹی کی شادی میں شرکت کرنے والے ایک شخص نے دو کروڑ روپے کے ہیرو کے زیورہ چورا لیے ماملہ جائپور کے ایک فائیو سٹار ہوتل کا جمعیرات کا ہے واقعہ کے وقت ہواتین کا میوزک چل رہا تھا سی سی ٹی وی پھوٹیج سے معلوم ہوا کہ ملزم دو دن تک اہلے ہانا کے ساتھ تھا اور موکے سے فائدہ اٹھا کر ارتکاب جرم کے بعد پرار ہو گیا مالا رانا ڈنگر تھانا علاقے کے لاسوٹ کوٹا میگا ہائیوے پر بدوتی موڑ کے قریب بودھ کی رات بولیرو اور آلٹو کار اپس میں ٹکرا گئی حادثے کے بعد دونوں گاڑیوں میں آگ لگ گئی جو دیکھتے ہی دیکھتے خوفناک ہو گئی پیٹرول پمپ کے قریب حادثے کے بیسے پیٹرول پمپ پر موجود ملازمین نے موکہ پر دوڑ کر آلٹو کار کے شیشے توڑ کر ایک ہی خاندان کے میاں بیوی سمیت تین بچوں کو باہر نکال لیا سینئر کانگرس لیڈر پارٹی کے رینما غلام نبی آزاد نے بدھ کے روز سرحدی زلہ پنچ میں ایک عوامی اتماعی سے خطاب کیا اتماع میں بڑی تعداد میں کانگرس پارٹی کے ورکرون والیڈران نے شرکت کی اپنے خطاب میں غلام نبی آزاد نے کہا کہ دفعہ تین سو ستر کی منسوکی کے وقت مرکزی حکومت جمعوہ کشمیر میں روزگار فرم کرنے کے بڑے بڑے وعدے تو کیے تھے لیکن حقیقت میں روزگار فرم کرنے کے بجائے بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے دلی میں آلودگی کی سرطہ انتہائی خطرناک ہے اور فی الحال دلی والوں کو اس سے راحت ملتی نظر نہیں آ رہی ہے اس سلسلے میں دلی ہائی کورٹ میں ایک عرضی داخل کی گئی ہے جس میں دلی میں فیضائی آلودگی کی وجہ سے زیریلی آب و ہوا کا حوالہ دیتے ہوئے پندرہ لاکھ روپے کے معافزی کا مطالبہ کیا گیا ہے ہائی کورٹ اس معاملے کی سماعت چھت سنبر کو کرے گی کومی دار الحکومت دلی کے جنتر منتر پر سی پی آئی ایم کی رہنما برند کرات نے کہا کہ جب سے مرکز میں بی جے پی برس سر اقدار آئی ہے تب سے اقلیتوں کے خلاف تشدد کے واقعات کے میں اضافہ ہوا ہے اس میں چاہے مسلم ہو یا عیسائی سبھی لوگ قومت کے خلاف اپنا اتجاد درج کراتے ہیں کیاسان رہنما راکیش ٹیکٹ نے کیسانوں کی تحریک ختم ہونے کا اشارہ دیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے وزیر زراعت کے بیان پر ردے عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کومت جھوٹ بول رکھی ہے ممبئی کے سرکاری ہسپتالوں میں چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے علاج کے لیے لوگ آتے لیکن ایک کاؤنٹر سے دوسرے کاؤنٹر اور او پی ڈی ان سے سب جگہوں پر آنے جانے میں بہت بک ضائق ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہسپتالوں میں آنے والوں کو ہسپتال کے بارے میں کسی طرح کی تفصیل یا ہسپتال سے متعلق چانکاری نہیں رہتی صدر رامنات کووی نے آج تین متنازہ ذری قوانین کو منسوخ کرنے کے لیے پارلیمنٹ سے منظور کردہ بل منظوری دے دی متلکہ ایگری کلچر لاز رپیل بل دو ہزار اکیس کا مقصد تین ذری قوانین کو ختم کرنا ذری پیداوار سنتوہ تجارت فروغ اور تحفظ دو ہزار بیس ضروری اشیاء ایک ترمیمی بل دو ہزار بیس کو ختم کرنے کے لیے یہ بل لائے گیا تھا ریاستی مدیہ پردیش میں ذری زردوزی کی قدیم روایت کو بوپال کے نوابوں کے زمانے کی شان سمجھا جاتا ہے نوابوں کی نگری بوپال کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو یہاں کے قدرتی مناظر جیلوں تالابوں اور تاریخی امارتوں کے ساتھ ذری زردوزی کا ذکر بھی لازمی ہوتا ہے موسیقی